ایک شاندار موقع انویسٹمنٹ کا ریزیڈنس کا وہ لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز بادکاروں میں انٹرٹینمنٹ سٹی مریدکے کے حوالے سے جو کہ مینس جی ٹی روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے اسلام علیکم ویورز اس اس بلال حیتر اب دیکھ رہے ہیں سکائی ریلٹرز کا یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکائی ریلٹرز کے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسیز پہ آپ کو کسی نہ کسی نئے پروجیٹ کے حوالے سے کوئی مارکٹ میں نئی ڈیل آئی ہے کوئی سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز کی صورت پہ اپ ڈیٹ دی چاہتی ہے تو ویورز ایسے ہی آج ایک ویڈیو ایک اپ ڈیٹ ایک شاندار موقع انویسٹمنٹ کا ریزیڈنس کا وہ لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز بادکاروں میں انٹرٹینمنٹ سٹی مریدکے کے حوالے سے جو کہ بینس جی ٹی روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے کہ آج آپ لوگوں کے لیے ویورز میں پروجیٹ لے کر آیا ہوں پروجیٹ کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ان کے ڈیویلپرز کی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ پروجیٹ کن کا ہے ان کے پریویس پروجیٹ کون کون سے ہیں یہ سارا میں آپ کو بتا دوں تو ویورز الجلیل ڈیویلپرز کا پروجیٹ جو کی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جن کے حوالے سے سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں ان کے اگر پریویس پروجیٹ کی بات کریں تو جو شرقپور روڈ ہے اس کے اوپر انہی کے پروجیٹ نمائی نظر آتے ہیں ایسے ڈیویلپرز ہیں اس کے اندر ویورز الجلیل گارڈن ہے الباری ریزیڈنشیا ہے اس کے بعد النور اورچرڈ سبھی آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ النور اورچرڈ اور یہ جو ان کے پروجیٹ ہیں یہ کیسے سکسیسفولی انہوں نے لانج کیے پھر اس کے بعد اب ڈیلیورنس کی طرف جا رہے ہیں سبھی پروجیٹ تو ویورز انٹرٹینمنٹ سیٹی جیسا اس کا نام ہے ویسے ہی اس کی امنیٹیز بھی بڑی انٹرٹیننگ ہے اس کی کٹنگ بھی بہت مزے کی ہے اور اس کے علاوہ اس کی لوکیشن لوکیشن بہت آؤٹ کلاس ہے ویورز تو ویورز لوکیشن کا بتاؤں تو مین جیٹی روڈ کے اوپر لوکیٹیڈ ہے سپریم سیٹی جوک ایک بہت میکا پروجیٹ ہے اس سے تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کی ڈرائیف پہ اس کی سوراؤنڈنگ میں ویورز جو سوسائٹیز موجود ہیں میں ان کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بتاؤں فیوچر میں جن سوسائٹیز کا ادھر آنے کا پلان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ لوکیشن ہے اس کی آنے والے وقت میں کیا ورث ہوگی اس وقت کیا ورث ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلو تو ویورز الکبیر اورچرڈ وہ یہاں کالا شکاکو پہ اس کے بعد لہور سمارٹ سیٹی جو کہ میں کہوں گا پاکستان کا ٹاپ رینگ پروجیکٹ ہے جو لہور سمارٹ سیٹی وہ یہاں پر سپریم سیٹی ایسے گارڈن ویورز یہ سبھی بڑے نام مین جی ٹی روڈ کے اوپر کالا شکاکو پہ لوکیٹڈ ہے بلکل اس کے ایڈجسٹنٹ ہیں ویورز انٹرٹینمنٹ سیٹی اور ویورز سیکنڈلی فیوچر کے اندر ایڈم ہاؤزنگ ان کا یہاں آنے کا پلان ہے اس کے بعد اگر آتے ہیں تو ویورز بہریہ ٹاؤن بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جلد وہاں پر لاؤنچ ہوگا اب ویورز تھوڑا سا مین پوائنٹ اس کا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سارے یہ سبھی سوسائٹیز کا وہاں آنے کی بیسک مین وجہ کیا ہے کالا شکاکو کو ہی انہوں نے چوز کیوں کیا ہے اسی روڈ کو سبھی لوگ سبھی سوسائٹیز ادھر آ رہی ہیں لینڈ بائے کر رہی ہیں نئی سے نئی ڈیلز دے رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو ویورز یا آپ لوگوں کو جو لوگ وہاں بائے کر چکے ہیں یا جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں یہ ان لوگوں کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ کاموں کی ائرپورٹ وہاں پر کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پاس ہو چکا ہے وہ بہت جلد ادھر بننے والا ہے اس کے علاوہ ویورز دی ون اینڈ اونلی پروجیکٹ ان آل آور پاکستان دین پارک ساڑھے تین سو اکڑ پہ وہ یہاں بن رہے ہیں جس کی کنسٹرکشن تیزی سے جاری ہے چائنہ اور پاکستان گورنمنٹ کی کلیبریشن کے ساتھ یہ پروجیکٹ یہاں بن رہے ہیں جو کہ ایک وزٹنگ پلیس بن جائے گی پورے پاکستان کے لیے صرف پنجاب کا میں نہیں کہوں گا پورے پاکستان کے لیے وہ ایک وزٹنگ پلیس بن جائے گی پاکستان میں پہلی بار وہ لوگ یہاں پر رولر کوسٹر دینے جا رہے ہیں اور ایسی چیزیں جو کہ صرف ہم لوگ امیجن کرتے ہیں کہ تین پارک کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایچ اینڈ ایویٹن بیورز آپ کو وہاں دیکھنے میں ملے گی اس کے بعد بیورز جیسے کہ رائیمنڈ روڈ ہے سٹارٹنگ میں وہاں پر سوسائٹیز لاؤنچ ہوئیں تو سٹارٹنگ کے اندر تھوڑی تھوڑی سوسائٹیز تھی پھر اس کے بعد آج سے پانچ سالی پیچھے چلے جاتے ہیں تو کچھ سوسائٹیز آباد تھی لیکن آج سے پانچ سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو بیورز پانچ سال کے اندر اندر وہاں پر اتنی آبادی ہو چکی ہے اتنی زیادہ سوسائٹیز آباد ہو چکی ہیں تو بیورز آپ یہاں سے رائیمنڈ روڈ کوئی بھی ایک سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ رائیمنڈ روڈ پر سوسائٹیز لگیٹیڈ ہے رائیمنڈ روڈ جیابکہ روڈ میں کہوں گا کہ ان سبھی کے اندر بہت آؤٹ کلاس لوگیشن ہے وہ کالا شاہ کاکو انٹرچینج کیونکہ اس کا فیوچر بہت برائیڈ نظر آ رہا ہے بیورز وہاں پر بہت بڑے بڑے بی برینڈز آنے والے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ویڈیو میں بتایا ہے تو بیورز انہی برینڈز کے اندر آج کا پروجیکٹ انٹرٹینمنٹ سیٹی لے کر میں حاضر ہوں گا ہوں بیورز اس کی اگر امنیٹیز کی بات کرتا ہوں انٹرٹینمنٹ سیٹی ویڈیو میں 24-7 سیکیورٹی سسٹم گیٹریٹ کمیونٹی سی 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 ٹی وی سیکیورٹی اس کے علاوہ بیورز انٹرنیشنل سکولز انٹرنیشنل پارکز اس کے علاوہ ہاسپٹلز انٹرنیشنل لیول کے دن بیورز اس کے قریب تھیم پارک تو بن ہی رہا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پروفڈ ہے جس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے جس کا کام تیزی سے جاری ہے ویورز یہ انٹرٹینمنٹ سیٹی والے الجلیل والے یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ سیٹی کے اندر اسی کنال کا تھیم پارک دینے جا رہے ہیں ویورز بہت مزا آنے والا ہے ویورز بہت اکنومیکل پیمنٹ پلان جو ڈویلپرز ہیں they are really very trusted ویورز نہیں یقین کسی سے مت پوچھیں کسی کی بات پر اتبار مت کریں جائیں لائی ویزٹ کریں انہوں نے اپنے پریویس پوجیکٹ انہوں نے کٹنگ کیا کیا آفر کی ہے تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس انہوں نے آفر کی ہے جو کہ کہلیں آپ مکمل کٹنگ ہے مکمل کٹیگری ہے جو کہ ایک بہت ہی کمال کی ڈیل ہے جس کے اندر سر بھی کچھ آ جاتا ہے تو ویورز میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے بتاتا چلوں ویورز تین مرلہ کی ٹوٹل پرائس سولہ لاکھ پچاس ہزار ہے دو لاکھ اس کی ویورز ڈاؤن پیمنٹ ہے لازمیiin کے کنفرمیشن اس کی دو لاکھ ہے اور ویورز اس کی منتھلی انسٹالومیٹ بنتی ہے گیارہ ہزار روپے اسی طرح ویورز آتے ہیں پانچ مرلہ کی طرف ویورز تیس لاکھ پچاس ہزار یا کوٹل پلوٹ ہے تین لاکھ اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور تین لاکھ اس کی کنفرمیشن اور ویورز منتھل انسٹالومیٹ صرف ہر24000 روپے اسی طرح آئیں ویورز دس مرلا کی جانب تو ویورز فورٹی ٹو لیک ففٹی تھاؤزنڈ اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے ویری اکنومیکل اور ویورز اس کی جو بوکنگ اماؤنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ وہ پانچ لاک ہے کنفرمیشن پانچ لاک ہے اور ویورز منتل انسٹالمنٹ اونلی ٹونٹی فائیب تھاؤزنڈ ویورز آتے ہیں ایک کنال کی طرف تو ویورز صرف اور صرف پچکتر لاک روپے میں ایک کنال آپ کو ایسی آؤٹ کلاس لوکیشن پہ دی رہی ہیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ آٹھ لاک ہے کنفرمیشن اس کی آٹھ لاک ہے اور ویورز اس کی جو منتل انسٹالمنٹ ہے وہ صرف فورٹی سکس تھاؤزنڈ بنتی ہے ویورز یہ تھا اس کا پیمنٹ پلان ویورز آپ یقین کریں بہت اکنومیکل پیمنٹ پلان ہے لوکیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت اکنومیکل ہے مین جیڈی روڈ کے اوپر یہ لوکیشن ہے قریب اس کے تین پارک بن رہا ہے اس کے قریب لاہور سمارٹ سیٹی ایسے گارڈنال کبیر اورچرڈ سپریم سیٹی آہ ویورز کون سا پروجیکٹ نہیں اور ان فیوچر آہ ایڈم ہومز اور ایکسپیکٹڈ بہریہ ٹاؤن تو ویورز ایک بہت کمال کا موقع ہے آپ کو اچھا ٹائم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو اس وقت جیسے لاہور کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آہ سبی کا خواب بن جک ہے کہ لوکیشن بہت اچھی ہے ایک برینڈ ہے تو یہاں پر ہمارا گھر ہونا چاہیے یہاں پر ہمارا پلوٹ ہونا چاہیے آنے والے وقت میں یہ وہ جگہ بننے والی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے پلوٹ ڈھونڈنا ہے یا وہ بجٹ سے باہر ہونا ہے یا ان کو پلوٹ نہیں ملنا تو ویورز this is very great opportunity آپ لوگ میں آپ کو یہ بازد کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو لازمی سے فائدہ اٹھائیں جتنی جلدی ہو سکتے آپ لوگ اپنی booking کروائیں اور ایسی کمال کی جگہ پر ایسی اعلیٰ society میں ایسے trusted developers کے ہاں اپنے پلوٹ کی booking کروائیں آہ تو ویورز ایسی کمال کی society میں ایسے کمال کی environment کے اندر اور جس کا ایک future expectations بہت outclass ہیں تو ویورز وہاں پر آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے آپ کے اپنی investment خاص طور پر investment کرتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا گین لے سکتے ہیں تو ویورز آہ کسی قسم کی information چاہیے ہو آہ اپنی booking کروانی ہے اپنے پلوٹ کی آپ سکرین پر دیئے کہ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ خود آنسر کروں گا اس کے علاوہ ویورز امید آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں ویورز دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ ڈیلی میں آپ لوگ کے لیے ایسے نئی سے نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہا ہوں بیورز اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں اللہ حافظ موسیقی